اسرائیل نے تین چرنوں میں ہماس کا دا اینڈ کرنے کی خسم خواہی ہے اور اس کے پہلے پہلے چرن میں غازہ پر بموں کی بارش کی گئی اور اب دوسرے چرن میں گراؤنڈ آپریشن شروع ہو چکا ہے اب چلی آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ اسرائیل نے گازہ میں ہماس کے خلاف گراؤنڈ آپریشن شروع کرنے کے لئے کن کن پوائنٹس کو چنا ہے اور کیا رڑنیتیں یہاں سے دکھائی دیتی ہے گرافکس کے ذریعہ آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں یہ میپ کے ذریعہ آپ اسے سمجھئے اسرائیل نے تین طرف سے گراؤنڈ آپریشن شروع کر دیا ہے یعنی کہ ایک وہ طرف اور ایک یہ اور یہ لیکن ایسا نہیں ہے کہ یہاں پر صرف تین ہی پوائنٹ پر اس کے علاوہ ہوا سے بھی حملے ہو سکتے ہیں تو دیکھئے ایر سٹرائکز تو لگاتار ہو رہی ہے سمندر سے بھی گیرنے کی میڈیٹیرین ان سی سے بھی گیرنے کی پوری کوشش ہے فیلحال یہ آپ کو غازہ کا ماب دیکھ رہا ہے یہ اسرائیل ہے پورا لال پٹیم اور یہ غازہ کا شیطر آپ دیکھ رہے ہیں جو کی پسچم میں پڑتا ہے اور ایسے میں پورا غازہ آپ کو دیکھ سکتا ہے جو بورڈر علاقہ ہے جہاں پر اسرائیل اور غازہ آپس میں ملتے ہیں وہاں پر سب سے زیادہ تباہی ہے دیکھئے یہ ہے میڈیٹیرین ان سی اور یہاں سے بھی پوری طریقے سے غازہ کو اسرائیل کی طرف سے گھیر لیا گیا ہے تو پہلی دشاہ غازہ کا اتری حصہ ہے یعنی کہ اتری حصہ سب سے پہلے یہی پر لوگوں سے بھی کہا گیا تھا کہ وہ ترنت ترنت نیچے کے اتری طرف آ جائے تاکہ وہاں پر جو حملے اسرائیل لگاتار کر رہا ہے اس میں ان کو نقصان نہ ہو تو یہاں بیت لاہیا اور بیت خانون کے راستے غازہ شہر میں داخل یہاں پر اسرائیلی سے نہ ہوئی آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ دوسرا رائم کے راستے غازہ کے بیوریس میں یہاں پر داخل ہوئی ہے اور بیوریس غازہ کے سینٹرل حصے میں آتا ہے اب اس حصے پر اگر اسرائیل نے قبضہ کر لیا تو غازہ کو دو حصوں میں باتنے میں کامیاب بھی ہو جائے گا اس کے لئے غازہ کے دکشنی حصے سے بھی اسرائیل کی سینہ تیسرا گراؤنڈ آپریشن اب شروع کر سکتی ہے اور یہاں سے وہ سیدھے سیدھے خان یونس اور رفا میں داخل ہو سکتی ہے وہی غازہ میں گراؤنڈ آپریشن شروع ہونے سے اسرائیل کے لوگوں کو یہ خوف ہے یہ ڈر ستا رہا ہے کہ ہماس کے قبضے میں ان کے اپنے لوگوں پر خطرہ ہو سکتا ہے اس لئے اسرائیل کے بندکوں کو چھڑانے کے لئے اسرائیل کی رازدھانی تیل عویب میں لوگ سڑکوں پر اترے اور جم کر پرداشن بھی کیا انہیں گھر واپس لائیے ابھی بچوں کو بھی انہوں نے بندھک بنایا اس طرح کے سندیسوں کے ساتھ یہاں سمبولک پروٹیسٹ کیا جا رہا ہے سرکار سے مانگ کی جا رہا ہے کہ جل سے جل جو بندھک بنائے گئے لوگ ہیں انہیں سرکار چھوڑائے دو سو انہتیس کے ابھی سنکھیا ہے بندکوں کی ہم اس وقت موجود ہیں تیل عویب میوجیم میں اور ہر الگ الگ طریقے سے یہاں ان کی یاد میں پرتکاتمک طور پر پروٹیسٹ کیا جا رہا ہے سرکار سے مانگ کی جا رہی ہے ڈیفینس مینسٹری کے سامنے تیل عویب میوجیم کے ایک بڑے کمپلیکس میں اس وقت ہم لوگ موجود ہیں ہر جگہ ان کی تصویریں لگائی گئی ہیں جو اپنے پریوار سے اس وقت دور ہیں پریوار کے بیچ نہیں ہیں یہ سندیس لکھا گیا ہے جیادہ تر ہیبروز میں ہیں جیادہ تر ہیبروز میں سندیس لکھے گئے ہیں یہاں کے مکھے بھاسا جو ہے ہیبروز میں ہیں اسرائیلی جھنڈے کے بیچ میں bring back the hostages یہاں دیکھیں یہ ایک سندیس لکھا ہے انگریجی میں bring back the hostages جو لوگ اپنوں کے بیچ میں نہیں ہیں ہیبروز میں بھی جیادہ تر کا مانین یہ ہے کہ جو لوگ اپنوں کے بیچ میں نہیں ہیں ایدھر کرم آپ جیادہ یہاں کی تصویریں دکھائیں ہیں we are waiting دیکھیں وہاں لکھا ہے we are waiting اُدھر لکھا ہے bring the home یہاں love is my list کے ساتھ یاد میں ہیبروز انگلیس اسرائیلی جھنڈا یہ دیکھیں ہر جگہ آپ کو اسرائیلی جھنڈا دیکھے گا اور یہاں بہت جگہ جیادہ تر ہیبروز میں لکھے گئے ہیں اور message یہی ہے ان کے لئے شوب کامنا ہے ان کے لئے wishes کی وہ جلدی گھر لوٹے یہ mirror ہے 239 لوگوں کی یاد میں mirror ہے یعنی آئینہ ہے اور اس طرح سے اس کا ایک خاص سندے سے پرتک آتمک طور پر چاروں طرف سے تین طرف سے یہ mirror ہے اور جیسے جیسے بندھکوں کی سنخیہ بڑھتے جاتی ہے ایک ایک mirror جوڑ دیا جاتا ہے یہ دیکھیں بار بار جوڑا جاتا ہے add کیا جاتا ہے جیسے جیسے سنخیہ بڑھتی ہے اور یہاں سب سے پہلے آپ کو دکھا دیں یہاں ایک سندے سے لکھا ہے ہیبروز میں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ mirror میں جائیے دیکھئے آپ بھی ہو سکتے ہیں یہ سندے سے دیا گیا ہے وہ حملہ کہیں سے ہو لیکن کوئی بھی ہو سکتا ہے بندھک اس طرح کا سندے سے دیا گیا ہے اور یہ کہا گیا کہ آئینہ میں دیکھئے ہم بھی آتے ہیں یہاں آئینے میں دیکھتے ہیں ایک سندے سے تو یہ ہے جو وہاں لکھا گیا ہے اور یہ دیکھیں اس طرح کے کسی کی تصویر یہاں نہیں لگیے کھالی آئینہ جس طرح کا ہوتا ہے میرد ہوتا ہے کہا گیا ہے اپیل کی گیا کہ خود اپنا چہرہ دیکھیں آپ بھی ہو سکتے ہیں اگوا ان کی پیڑا کو سمجھئے یہ ایک سندے سے دینے کی کوشش کی گئی ہے دو سو انتیس لوگ ہماس کے چنگل میں بندھک بنایا گیا ہیں آکڑا تو اپنے آپ میں ہی بہت بڑا ہے لیکن جب ان آکڑے کے اندر کی تصویروں میں جائیں گے یعنی جو لوگ بندھک بنایا گیا ہیں ان تصویروں کو دیکھیں گے تو دو سال سے لے کر بجورگ محلہ پوروس تمام لوگ ہیں یوہ تو ہیں ہی یہاں دیکھیں یہاں سے شروعات کرتا ہے سب ہی لوگوں کو لے کر سندے سے بھی لکھا گیا ہے تمام دو سو انتیس لوگوں کی یہاں تصویریں ہیں یہ چھبیس سال کی شانی ہے علموگ ہے ایکس سال کے چوتیس سال کے چوتیس سال کے شیرون ہے کارمل ہے رومی ہے تمر گولڈن برگ ہے ان میں سے کچھ لوگ بندھک بنایا گیا اور بہت لوگوں نے اپنے آپ کو کھو بھی دیا یہاں مجھے لگتا ہے یہ دونوں دوست ہیں یہ تصویر اڑتالیس ورسیہ bring her home now ناؤ پہ بہت جور ہے hostage and missing families and forum 19 سال کی نامہ ہے 8.5 سال کی ایلا ہے ان کی فیملی کی طرف سے یہ تصویر لگائی گئی ہے 64 سال کے کیتھ ہیں 8.5 سال کی افرت ہے 2 سال کی 2 سال کی عویب کارڈ ایشر ہیں جو بچی بچے بھی ہیں بلکل 2 سال کے 12 سال کا ایریج سب کو لے کر میسیج یہی لکھا ہے bring them home now 3 سال کی ایویگل دیکھئے کون کون سے لوگ بندھک بنائے گئے ہیں کتنے کم عمر کے اس کا انداجہ یہاں آپ کو تصویروں سے لگ جائے گئی گازہ پٹی لگاتار بم دھماکوں سے دہل رہی ہے اسرائیل کے حملوں میں 10 گناہ تیزی بھی آ چکی ہے اور نئی ریپورٹ یہ ہے کہ حماس کے کئی لڑاکوں اور کمانڈروں کو اسرائیل نے سرنگوں میں زندہ دفن کر دیا ہے موسیقی زیادہ لڑاکیں مارے جا چکے ہیں ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں کہ کیسے موسیقی زندہ دفن کر دیا ہے حماس کمانڈر موسیقی 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 موسیقی